بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیمل کے ساتھ آمین سمامین جی تو فرنڈز یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک اور مزیدار سی ریسپی اچھا جی یہ سیو ریسپی ہے سیوہ بناتے ہیں بھیل پوری کے لیے اور ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے چارٹ کے لیے تو یہاں پہ ہم یہ بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے لے لیا ہے بیسن بیسن ہم نے لیا ہے جناب اس کے لیے ہم بیسن لیں گے اور اس کو ہم اچھے سے چھانگیں گے سیوہ بیسکلی جو ہے گجراتی ریسپی ہے یہ گجرات سے اوریجن ہے جس کو ویسے تو ہر جگہ ہی بڑے شوک سکھایا جاتا ہے اور چارٹ پاپلی میں اور ویسے بھی ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں تو یہ آج ہم آپ کو کھر کی بنی ہوئی جو ہے وہ سیوہ سکھا رہے ہیں بازار سے آپ نے بہت افعہ لی ہوگی بازار کی آپ کھاتے ہیں آپ ایک تفاہ یہ ٹرائے کیجئے گا اور آپ بازار کی بھول جائیں گے تو یہ بلکل فریش ہوگی اور بہت اچھے سے بنیں گی ساف ستری ہوتی ہے آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور دوسرا ہی ہوتا ہے کم لاغت ہے یعنی کہ اس کا خرچہ بھی بہت کم ہے در جی یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں جناب اس میں ہم نے لیا ہے آئل آئل ہم نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون لے لیا تھا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے سپائسز سالٹ ہم نے اٹھ کیا ون ٹی سپون ٹو کپ ہمارا بیسن تھا اور ہاف ٹی سپون ہم نے ہلتی ڈال دی ہے اور اس کے ساتھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ ہم ون ٹی سپون ڈالیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ڈرائیڈ اجوائن ہے اجوائن ہمارے پاس ہے پتوں کی صورت میں جو ہمارے پاس ڈرائے ہے ہم نے اس کو ہی تھوڑا سا ہینڈ سے ہی کرش کر کے ہاف ٹی سپون جتنا اس کو بھی ایڈ کر دینا ہے اسے ذرا ایک اچھا سا فلیور بھی آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کشکو بھی آتی ہے اور نصرہ یہ ہے کہ یہ حازم ہے یعنی کہ فارن ہی حازم ہو جاتی ہے تو اس کے کافی بینفرٹ ہیں اس جیسے ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں اچھے جی اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں ڈالیں گے وارٹر وارٹر ہمیں جتنا ضرورت ہوگا کیونکہ ہم نے اسے ایک سوفٹ سا پیسٹ بنانا ہے ہم نے یہ ون کپ لیا لیکن یہ پورا نہیں جائے گا یہ ہم تھوڑا تھوڑا ڈالوں گے اور اس کو اس طرح سے ہم آستہ آستہ مکس کرنا شروع کر دیں گے تو مکس کرتے ہوئے ہم اس کو جو ہے وہ سوفٹ سا ایک پیسٹ بنا لیں گے جو کہ ہم ہماری مشین نمکو مشین ہے اس میں ایزیلی ہو سکے اچھے اگر آپ کے پاس نمکو مشین نہیں ہے جو کہ یہاں میں بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ پیسٹ بھی بنا لیا ہے یہ اب ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو جو ہے ٹین سے ففٹین منٹ کے لئے ہم اس کو کور کر کے سائٹ پہ کر دیں گے اور سائٹ پہ کر دیں گے سائٹ پہ کرنے کے بعد ہم اپنا آئل چھڑھا دیں گے تاکہ ہمارا آئل گرم ہو جائے اور جناب جی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ہماری ہنمکو مشین یہ آپ کو ویسے آپ مارکٹ میں کہیں بیور اسپیشلی آمیتان میں اب ہم ہوں تو حسین اگائی سے آپ کو بڑے رام سے یہ جو ہے ایٹ سے نائن ہنڈرڈ کرین میں بڑے رام سے مل جائے گی ورنہ جو ہے تھاؤزنڈ کرین میں مل جائے گی اس کے ساتھ سکس اس کے یہ پینل ہے یہ ہم اس میں سب سے چھوٹا یوز کریں گے اور اس سے بڑھا یہ مطبع پوری نیمکو بنانے کے لئے آپ نے جب تفرنٹ طرح کی سائزز بنانے ہوتے ہیں تو اس کے لئے یہ سارے سائزز آپ کے پاس چھے کے چھے سائزز ہوتے ہیں اچھا اگر آپ کے پاس یہ نئی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک شاکر لے لینا ہے اس میں سراف چھوٹے ایسے ہی ہم موس کریں گے سب سے چھوٹا تو اس طرح سے آپ نے سراف کر لینا ہے اس کے اندر اور پھر اس کو آپ نے اس میں بیٹر ڈال کے اس سے بنانا ہے اب ہم نے یہ اس کے اندر ڈال دیا اور اسی ہی آن لائن بھی آپ کو یہ ہماری مشین ہے عمیν ہو ریڈ کرنا ہے اب ہم نے اپنا بیٹر دیکھنا ہے ہم اپنے ہاتھ پے ہبھا لگا لیں گے آئیل آئیل لگانے کے بعد ہم آئیل لگائیں گے ااہیل لگائیں گے اور ہم اس ہو بالت Bh hat شیپ کر کے دیں گے ہم اپنے بیٹر کو ایک شیپ کر دیں گے اچھا شیپ کر دیں گے بیٹر کو اپنےimizو Perfect شیپ 24ohen مائچنے سے ایسے آئل لگا لیں گے تاکہ بیٹر کریں اسے سائزوں سے مارک سکتے ہیں ہم آپ کو سکھیں گے انشاءاللہ مکسننگ کو جتنے بھی سائزوں سے بانے ہی ہیں اگر آپ کو پس نہیں ہیں تو اپنا چاولوں کا سپون ہوتا ہے اسے بھی آپ بنا سکتے ہیں اسے گرم آئل کے بعد رکھیں آپ کو اس طرح کیسے ڈیسے پر آئیں اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں وہنہاں آپ کو جو میں نے میتھر بتایا آپ بیایے بیایے ویسے بیایے شوکر میں تو اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ کی سیسے ٹھیک ہے آپ کو حلکہ سا ٹک ٹھیک لگا لیں اپنے پائٹنگ بیک کو اور اس میں یہ تھوڑا سا پتلا کر لیں اور یہ دیکھ لیں یہ اس طرح کا ہے اور آپ نے تھوڑا سا پتلا کر کے وہ ایڈ کر کے اس سے بھی بنا سکتے ہیں اس میں ہم یہ ہاف ڈالیں گے ہاف ہم نکال لیں گے اس کے لئے آئلنگ کر لی دی تاکہ یہ سائٹوں سے نہ لگے تو اس کے بعد ہم اس کو اوپر سے اس کا ٹھکل لگائیں گے مشین کا اور اس کو پریس کر کے میں اچھے سے نیچے تک لائیں گے کہ جہاں ہمیں پیلو کہ یہ نکلنے شروع ہو گئی ہے تو فرس کے باغنی سے اپنے آئل میں ہمارا گرم ہو رہا ہے اس میں ہم مطلن گئے ہم نکلیں اپنے ہینڈز کا کیونکہ بیٹر لکیا تھا سارا ہم سارا کام ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ یہاں پہ آپ نے اس کو اس طرح سے بن کر دینا ہے یہ آپ کی جی مشین ہے اور نمکو مشین ہے اسے آپ کو ہٹ رہ کے سمئیان بھی بنا سکتے ہیں اور اسے آپ پاسٹا بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے تو یہ اتنی ایکسپینسیب نہیں ہے ویسے بہت ہی ریزنیبل پرائزز میں ہیں اور یہ آپ کو بڑے ایزی ریجویں مارکٹ سے مل جائے گی اچھے جی یہ دیکھیں جی یہ آپ کی ایک تفاہ آ جائے گی یہ میں نے تقریبا سکس یئرز پہلے لی تھی سکس سیون یئرز ہو گئے ہیں مجھے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پریس کرنا ہے اب یہ ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں ہم اوپر سے پریس کرتے آئیں گے اور یہ میں سب سے چھوٹا سائز لیا تھا میں نے یہاں پہ دو سائزز یوز کی ہیں ایک میں نے سب سے چھوٹا سائز یوز کیا ہے ایک میں نے اسے چھوڑا سا بڑا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ والا سائز یوز کیا ہے یہ اس طرح سے آپ نکال لیں گے ساری اور ساری نکلنے کے بعد یہ دیکھیں بہت آسانی سے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے بڑے آرام سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ آپ دیکھیں اس کا کلر شیف ہوگا ہے اب ہم اس کو ہم فوراں سے پلٹ دیں گے اور یہ ہماری مطلب ہارڈلی آپ کے دو سے ٹری منٹ لگیں گے اور ٹو منٹ ہارڈلی لگیں گے اور یہ آپ کی ریڈی ہو جائے گی اب یہ دیکھیں آپ یہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو اپنے میری شکے پر رکھ کے پہلے ہی پلیٹ ریڈی کر لی تھی ہم اس کے اوپر اس کو دیش آٹ کر لیں گے تو اسی طرح سے آپ اپنے ساری سیف جو ہے وہ بنا لیں گے یہ ہماری مزیدار قسم کی سیف جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے سمینہ ہماری اور ہم اس کو جو ہے یہ دیکھیں گے دو سائز ہیں آپ دیکھیں اس کا کرسپی بن دیکھیں آپ کتنی کرسپی ہیں یہ میں نے ایک یہ سائز اور ایک یہ یہ والا سائز یہ دو سائزی دیکھیں آپ دیفرنس آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے بنائیں گے اور آپ اسی طرح سے بڑے رام سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو تھنڈا کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد اب اس کو ٹو سے ٹری مند کے لیے سیف کر دیں اب اسی طرح ہم اس کو باکس میں ڈال گے سیف کر لیں گے اور یہ آپ کی جناب آپ نے گزرات کی ایسے کی اپنے گھر پی بنانی تو مزیدار سی ریڈی ہے اور دچھے بہت انجائے کریں گے اسپیشلی جو ہے میری تو یہ بدن ٹونٹی منٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی ایسے میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں بیل پوری سکھاؤں گی تو اس میں یہ یوز کروں گی لیکن انشاءاللہ ہم دوبارہ بنائیں گے اور پریس کو یوز کریں گے اس کو آپ تھوڑا تھوڑا یوں پریس کر کے اس کو نکال دیں اور پھر اس کو آپ سیف کر لیں تو میرا باکس پیٹی ہو چکا ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو امید کرتی ہوں میری چینل پر آپ سبسکرائب کر دیں گے جنہوں نے نہیں کیا اور لائک کر دیجئے پرینٹز اور پیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور مجھے اپنی موامی یاد رکھئے اور فیڈ بیک مجھے کمنٹ باکس میں آکے ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا نیکسٹ ایکٹیوٹی کے ساتھ آتے ہیں اللہ حافظ